نواز سے السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم محترم سامنے کرام آج کا یہ جلسہ شہدائی کربلا کے نام آلی جناب حافظ وسیم رضا صاحب نے اور آپ قضلات نے اپنے آقا کی پیاری محفیل سجائی اور اتنے سارے علمائی کرام کو بھلا کر الحمدللہ آقا کی پیاری محفیل سجا کر شہیدان کربلا کے نام ان کے بارگاہ میں خیداج عقیدت پیش کرنے کے لیے الحمدللہ سب اکھٹا ہوئے اور حافظ صاحب نے ہم سب لوگوں کو نیکیاں حاصل کرنے کا ایک موقع فراہم کیا یاد رکھو یہ وہ پیاری محفیل ہے جب تک ہم اس پیاری محفیل میں بیٹھے رہیں گے خدا کی رحمتوں میں ناتے رہیں گے اور بچے کا خطنہ حقیقہ وغیرہ کا بھی پروگرام یاد رکھئے آج کے دور میں جب تک کسی کی بچہ نہیں ہوئے لڑکا نہیں ہوئے تو لوگ کے مولی صاحب دعا کرو حافظ جی دعا کرو کہ چار لڑکیاں ہیں لڑکا نہیں پوتا نہیں ہے دوہتا نہیں ہے نواسہ نہیں ہے جب اتنے سارے مولانا لوگ پیر صاحب مولی صاحب آفی صاحب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی نے کسی کی سن لیتا ہے جب اس کو بیٹا ہوتا ہے پوتا ہو گیا دوہتا ہو گیا نواسہ تو یہ مولی صاحب کو پیر صاحب کو آفی صاحب کو اللہ کو رسول کو سب کو بھول جاؤ پیر ایک لیوے بیلن اور ایک لیوے تھاڑی کان سی کی بھائی ماں کے ناکور کی بڑیوڑی اور ڈاگڑے چڑے چھت پر ایک ٹھوکے ڈنکو کہ کائیں ہو گیا پوتا آیا دوہتا ہویا اب بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے بیٹا دیا رحمان نے راجی کرے شیطان پچے کہ مولی صاحب مارو بیٹا آپس گل مڑے آپس گائیں پڑھی تو پیدا ہوتے ایک ڈنکو اگڑ اور تو ناچی اور تھوڑے دن ڈبو تھانے ہی نچائی ائی حالت ہوتی ہے آج جب اللہ تبارک برطالہ نے بیٹا دیا پوتا دیا تو نام اللہ کا بلند کرو سبحان اللہ سیدھے کان میں ازان پڑو الٹے کان میں تکبیل پڑو تاکہ بچے کو پتا چل جائے کہ میں کسی نبی کے دیوانے کے گھر میں پیدا ہو یہاں زور سے بولی ہے آج کتے سارے لوگوں کو دیکھئے جب بچہ ہو گیا پوتا ہو گیا ابے لاؤ لادو موتی چور گا مانگے جوت پر مچالے ماوے کی کچوریاں اب بچے کے لیے ماوے کی کچوریاں لادو اور یہ سب لوگ اب آپ حضرات دیکھے ہیں تب بچے کو ساتھ دن کا ہو گیا تب اس کے سر کے بال منڈاؤ بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرو ان سادی کرے لوگ تو لادو کھو ہے ماوے کی کچوریاں لادو اور بچے حقیقہ کیوں کرتے ہیں یاد رکھئے تاکہ بچے کی جالیب سے صدقہ ہو جائے حقیقہ ہو جائے لیکن آج حقیقہ کون کرتا ہے بچہ وہاں بڑا رین رین کرے ہلکا سا ہوا کا جھونکہ لگتا ہے سرد ہوا کا جھونکہ اربین زکھام ہو گیا نمونیاں ہو گیا کتی پریشانی ہے اور اگر حقیقت مانو میں اگر حقیقہ ہو جائے اور ماشاءاللہ تبارک و تعالی دعا ہو جائے تو حقیقہ کا گوشت کھانے سے تو ماشاءاللہ پڑوسی کو بھی زکھام کھتا ہو جائے اور یہ بات نہیں ہے کہ الگ سے پیسہ لگانا پڑے گا نہیں جتے پیسے میں اپن لادو ہے تھاڑیا ہے اور ترقی اتنی کی ہے کہ لادووں کے ساتھ لوگ کٹوریاں تھاڑیاں باٹ کیا بھی بانٹے ایک جگہ بھی کسی کے پوتا آیا تو مجھے چار لادو پرات میں دھر دیا اور میں نے کہے ہلو ساتھ میں نے کہا لادو ہٹاؤن کی گوشش کری کہ نہیں پرات ساتھ ہے لی جو میں نے کہا لادو ہے میں نے کہا لادو ہے اب کے ترقی کری ہے اب کے گری بیٹو ہوئی تو کڑایاں بڑھ دی دیکھو آپ ادرات تو جتے پیسے لادووں میں کڑایاں میں تھاؤں میں تھے لگاؤ اتنے پیسہ میں دو بکری آجاو ایک راتی اور کاریوں نہیں آئے ہیں اور لوگایاں نے حقیقت میں ان کو تھا ہی نہیں ہے کہ بچے کی جانیب سے اگر حقیقت ہو جاتا ہے تو بچہ تندرست ہو جاتا ہے یہ جو بچے رین رین کرتے ہیں تم بفارہ لگاؤ جنانہ ہسپیٹل جاؤ یہ سارا دکھ مٹ جاؤ ہے کیونکہ بچے کی جانیب سے حقیقت ہو رہا ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دیوانو آج ہم لوگ اپنے آقا کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ برباد ہی اسی سے ہوئی ہے قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے نبی تشریب لائے دنیا میں تو الحمدللہ سرکار کی آمد کا انداز نیرالہ ہے مکہ میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالہ ہے قصر باقی نہ رکھی بز میں ان کا جگ مگانے میں کہ عرب میں چاند نکلا چاند نی فیلی زمانے میں نبی تشریب لائے تو سرکار کی آمد آمد ہوئی تو خود قابہ جھومنے لگ گیا زور سے وہ رہی ہے قابہ جھومنے لگ گیا ہارا عدد سرکار فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محرابِ قابہ جھکی جن کے سجدے کو محرابِ قابہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پر لاکھوں سلا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بتھر تھرہ کے گر گیا نبی کی آمد ہوئی تو قابہ جھومنے لگایا قابہ میں موٹا موٹا تھے یوڑا ہاں سگڑا ہوندہ پڑھ گیا بیٹھا کرے تو پانچہ پڑھ جاؤ ہے ارے کیوں تھا کہ یہوں کہیں کہ میں یہیں پڑھیا رہے ہیں وہاں نبی کی آمد آمد ہوئی تو سبحان اللہ اسی لئے کہتے ہیں سرکار کی آمد کا انداز نیرالہ ہے مکہ میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالہ ہے حضرت عبد المطلب نے جو نبی کے دادا ہیں انہوں نے ہمارے آقا کی جانب سے حقیقہ کی حضور سے بولیے پورے مکہ والوں کو دعوت کی کیوں نہیں کریں گے آپ قابے کے متولی ہیں اور مکہ کے سردار ہیں جب لوگوں نے حقیقے کی دعوت کھائی تو پوچھا نام کہیں راکھیو کہ نام رکھا ہے محمد سبحان اللہ کا نام اتنا پیارا ہے کا نام ہی نہیں بچے کو دیکھ لو جس کا چہرہ چاند دیکھ رہے تو چاند شرما جائے اتنے خوبصورت حضرتیں عبد المطلب نے جب کہا تو کیوں خوبصورت نبی نہیں ہوں گے عالی حضرت فرماتے ہیں لم یات نزیروک فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد دوسرا جانا سبحان اللہ اور حضرت احسان میں ثابت کہتے ہیں وَاَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ لَقَدْ تُوْعِنِ وَاَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِذِ النِّسَا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل آج تک کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں آنکھ دیکھتی کب آپ جیسا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں آگے لکھتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرْعَم مِنْكُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَعْ عزور سے بولی ہے آلہ اور عالی حضرت لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن نزا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے نبی کی آمد آمد ہوئی تو ماشاءاللہ تعالیٰ ایک شائع نے رکھا ہے نا کہ جہاں تاریخ تھا ظلمت کدھا تھا سخت کالہ تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا ماشاءاللہ چائے آرہی آپ چائے پیجئے اور تھوڑی تقریر کی بھی طرف دھیان دیجئے یوں نہیں کہ پوری تقریر چائے کے کوپڑے میں جاتی ہے تھوڑی بہت کوپڑی شریف میں بھی جانے چھے چائے آسام سے مانگائی جاتی ہے لیکن علماء جو پیلاتے ہیں تائبہ سے مانگائی جاتی ہے اور سینوں میں چھپائی جاتی ہے یہ توہید کی میں ہے جو پیالوں سے نہیں نظروں سے پیلائی جاتی ہے سبحانہ آپ توجہ رکھیں اور ماشاءاللہ سب لوگ ایک ایک کوپڑا چائے پیلو اور اٹھوٹ کے نیڑا آ جاؤ کیونکہ شیر نہیں بیا ٹھائی بھنٹی اس لیے آپ حضرات تھوڑے 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 چائے پی لیجئے پھر ماشاءاللہ بیڑے ہو کے بیٹھ جاؤ کیونکہ بکھر کے بیٹھنا خلاف سمنت ہے نبی کے صحابہ جب آقا کی مجلس پہ بیٹھتے تو اتنا نیڑا نیڑا بیٹھتا کہ اوپروں رائیڈے کو دانوں ناکتو تو زمین پر کن پڑتو کیرے کیرے ماتھ ہی پڑتو سبحان اللہ آج آپ آئے اتنا دور دور بیٹھا کہ بیچے پر لیں بیشیں بیٹھ جاؤ تھاڑا پڑیا ہے اپنے کو چاہیے بیڑے بیڑے بیٹھو وہ محبت بڑھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح و نصیت فرما رہے تھے بھیڑ بھاڑ ہو رہی تھی ایک آدمی آجو گانٹری دجوڑی لکڑیاں کی ماتھیں حضور کیوں بھیڑ بار مت کرو جو ہے جس حالت میں بیٹھ جاؤ تو وہ لکڑیاں لیا لیا ہی بیٹھ جاؤ تو کسی نے کہا بھاری تو نیچے دردی کہ نہیں حضور کیوں جو جس حالت میں ہے ویسے ہی بیٹھ جاؤ کیا نبی کے غلاموں کی شانتی آئیے دو تین شیر نبی کی نات کے سنو حضور سے بولیے چاہی سے نہیں زیادہ میٹی نات سنو ہاں حضور سے بولیے ہاں پینے کو تو پیلوں گا پرشت زراسی ہے پینے کو تو پیلوں گا پرشت زراسی ہے اجمید کساقی ہو اجمید کساقی ہو بغداد کا میں خانا اجمید کساقی ہو اجمید کساقی ہو اجمید کساقی ہو اجمید کساقی ہو آیا اجمید کساقی ہو بغداد کا چاہی پیلاو اجمید کساقی ہو ہم سب آوے ہیں ہاں سلامی گھڑی بے کی پڑھو جان رہا کی جو زور سے ایک بار بولیے کبھان رہا سن دیجئے دو تین شیخ بے خود کی دیتے ہیں بے خود کی دیتے ہیں انداز حجابانا آدل میں تجھے رکھ لو یا رسول اللہ آدل میں تجھے رکھ لو اے جلب اے جانانا بے خود کی دیتے ہیں اللہ آرب overweight دیکھو آج بہاں ماشاءاللہ داڑھی رکھ لیتا ہے ٹوپی پہنتا ہے چوڑوں بجاموں پہنے لوگ گھر لیں گھل ہو کھل ہو کھل ہم اس طرح کھل ہو بولے ہمیں چاہیے گی اس طرح نہیں بولے بلگے جس نے داڑھی رکھی ہے اس نے کسی ایرے گیرے کو نہیں دیکھا اس نے اپنے نبی کو دیکھا کس نے نبی کے سنت ادا کی زور سے بھولئے آج کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے سن لو بے دمبار سے نے کتنا پیار اشیتا ایک آشمدی میں سے آواز یہ آ جاتی لوگوں نہ اسے چیڑو لوگوں نہ اسے چیڑو یہ ہے میرا دیوانا لوگوں نہ اسے چیڑو یہ ہے میرا دیوانا بے خود کے دیتے ہیں نبی سے محبت کریں گے نا کل مریں گے لو آنکھوں کے سامنے آقا کا چہرہ ہو اتنا تو کرم کرنا اینہ جسے مستانا جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کے دیتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ ایک بار سبحان اللہ کہو گے تم کے نام کا جو بولے گا اس کے نام کا جندت میں خجور کا پیٹ لگی مونڈا بیج کے بیٹوں کو نیم لگنے لکھ سکتا مہنم تو کرنے پڑے گی اس لئے بولی سمہ رہا آئیے میں آپ کو دو تین شیر مارواری کی نا تے پاکی شیر سناوں دیش عرب را دورا مات امرت جڑ برسایوں رے دیش عرب را دورا مات امرت جڑ برسایوں رے کہ نور نبیجر چمک بیجل نور نبیجر چمک بیجل پرائم را باتر چھاہوں رے دین را ڈن کا باجن لائیا سن سن دشمن باجن لائیا دین را ڈن کا باجن لائیا سن سن دشمن باجن لائیا جب تک ہمارے آقا نہیں آئے لوگوں کو کھانے پینے گا ڈھنگ نہیں تھا زندگی گزارنے گا ڈھنگ نہیں تھا نبی تشریف لائے تو ایسا گیان لیکن آئے ایسا علم لیکن آئے اکر اپنے آدمی کا بول بالا کر دیا خواہ کے ذروں کو ہم دوش سرعیہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مرگوں کو مسیح کر دیا نبی تشریف لائے اور الحمدللہ غریب نواز سرکار تشریف لائے نبی لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے دیپا پوشن غریب نواز کی کرامت بن کر مفتی اشحاق حسین صاحب قبلہ نہیں ملے رحمہ رب جب راجستان کے دھوروں پر چھائے تو دھوروں میں رہنے والے بچے حافظ قرآن بڑھے باری اکرآن بن گئے مورو برگانے والے نبی کے ناتے پڑھے گئے ورنہ ہم کچھ نہیں جانتے لوگ ضرور فاتحہ تک نہیں جانتے شب رات ہوتی نا شب رات جب لوگ جو ہے اس کو جائدنا مائی کاری کو سمجھو تو بولو انکرشی دار بیٹھو بور رات آگلتا مائی کارکو جب بیٹھو جب بولو تو اککو کر دے فیکو اور گاؤں تو اس بیڑ پرتے تیز تاکہ شیطہ مدی نہیں پوکا لوگ سے بولو مائی کاری 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 ک سلام جما teצ کی امام ساں لہذا آپ تمام کریں اللہ سبحان اللہ ہم لوگ میں بتاؤں کچھ نہیں جانتے شبہ برات آتی ہیں شیرو پکا لوگ دروازہ کے کاؤڑاں کے چیپ دیتا کہ باپ بڑا بڑا بڑے رہا قبرستان آئے تو جیم لے بڑا بڑا بڑے رہا تو نہیں جیم تھا کڑیا پیڑا اور مکوڑا جیم لیتے تھے یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ علماء ملے اور الحمدللہ آج درود و فاتحہ نیاز ہو رہی ہے اور گھنہ ساکھ آج ہی جیسے بھی مفتی شمس الدین صاحب کے بلا فرما رہے تھے کہ لوگ درود و فاتحہ بھی نہیں مانتے یہ وہاں بھی دیو بندی یہاں الگ الگ نام ہے یہاں سکر میں لہوڑا کے لئے ہاں ان کا الگ الگ نام ہے جوتپر میں کہے وہ اہلا کے لئے مکرانے میں کہے پھڑکیا اور ناگور میں کہے ایڑکیا کہ میں درود کو لگا ہوا فاتحہ کو لگا ہوا تو فاتحہ کا لگا ہے تو کھال لے بھائی ہے لگا ہوئے کوئی نہیں آج آنے میں لگا ہو جانا کھرچو لگے بسم اللہ پڑھ جاں تو بسم اللہ بھی تو قرآن کی آیت ہے دیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے وہ بھی قرآن شریف کے آیت ہے رم بھی تو قرآن شریف بھی تو پڑھتے ہیں پھئی سامنے کھانا رکھ دیا اور کچھ قرآن شریف بھی آیتیں پڑھتے ہیں سورتیں پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں ایک اے وے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھنا کیوں پڑھتے ہو کہ برکت کے لئے کہ وہاں تھاڑی بسم اللہ اتتی باری ہے کہ ایک آیت میں برکت ہوئے ہیں میں سات آئیتہ پڑھتا تو برکت ہوئے گو نہیں سورے فاتحہ پوری پڑھتا زور سے بولو میں پڑھتا سورے فاتحہ اور چاروں پڑھتا کن اور برکت ہوئے پھن کہ ایک آئیت پڑھتا تو برکت ہوئے میں سات آئیتہ پڑھنا کہ ایک کن پڑھنا بس دیان راکھی جو جہے پڑھ لو جہے الحمدللہ برکت کے لئے ماشاء اللہ تعالیٰ کن شریف پڑھتے ہیں لیکن سن لیجئے الحمدللہ ہم دینے 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 دین سیکھیں گے تب ہی ہوگا موٹا جلسہ کر لیا کھرچہ ماشاء اللہ بہت کیا اتنا بڑا اسٹیج کرسی نہیں موٹا موٹا کرسہ لگا دیا لیکن فائدہ کب ہوگا تب ہم عمل کریں برسات آوے جنہ لوگ برسات آئی بادلہ آیا دیکھو کارا اور برسات ہوئی لہ برسات ہونے کے بعد جب برسات ہو جاوے تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو گئی ہے برسات ہو گئی ہے ابھی نیوڑیا تو کھنٹی تان کے جارس ہو جاوے اور زیادہ زیادہ وہ جہے بڑا وغیرہ کچھ کہ تھوڑا سیلوارڈ ہے کھا لیا اور سو گیا ایک آدمی ایسا ہے جو کسان کسی لے گا اپنے جائے گا خیت میں سوڑ کرے گا بانٹ گیا جین نیا سب ساپ کر خیت اس میں بیج بھوئے گا چار مہینہ تک دوڑے گا پھر لاتا میں جو ہے دان کی بوریاں بھری جے زور سے بھلی ہے دان کی بوریاں بھری جے جنا چار مہینہ پہلے وہ اٹھ رہے ہو اچھا تھارے کھیت میں بھاری شوئی مہارے کھیت میں بھاری شوئی لیکن تھارے لاتے رہے مہینے دان کی بوریاں بھری جے اور مہارے کی ہوئے ہی کوئنی جنبو کسان کئی تھوڑا بھار سوڑیا سبان اللہ آل تارے سمجھ میں کوئر نہیں بینے تھاک اور ہی چار مہینہ دوڑ دوڑ گایاں لارے اور جہے دروڑ دا کے لارے مہارے پگر مہینے دیکھو جین نیار بانڈ کا سوڑی سوڑے پگر میں لوئی پڑ گئو تب جار بوریاں بھری جئے مٹا دو اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گل جار ہوتا تو یہ ہی سوچے کہ بوریاں بھری جائی بہت دوری ہے جنب میں کہو کہ مولانا صاحب آئیں گے جوڑ پرس آئیں گے مکرانے سے شمس الدین صاحب مکتی صاحب آئیں سید نور میاں صاحب تشریب لائیں گے جلسہ ہوگا یہ تو سب آئیا اور علم کی بارش کر دی زور سے بولو اب دو قسم کا لوگ آمپا مہوئی گھنہ شاہ تو سوئی مان اللہ پونٹی تان سجو ہی مولیگانو کام ہی ہوئی ہے کہ نماز آپ پڑھو آپ پڑھو تو سجو وہ تو جا کے سو جائیں گے ایک ہم میں سے ہوئی ہوگا ہم میں سے بھی ہوئی ہے جب تقریص سن لی علم کی بارش ہو گئی تو وہ اٹھے گا اور پھر کمر کسے گا کہ اب میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا زور سے بولو وہ اس کسان کی طرح جسو چار مہینے محنت کے کہا گئے لاتے میں جار دھانو یاگ نہیں یہ پوری زندگی نماز پڑے گا کیونکہ اس نے کمر کسے لی ایک شائع نے کہا اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے جب وہ کمر کسے گا اور اٹھے گا نمازیں پڑے گا روزے رکھے گا مسجدوں کا کام کرے گا مدرسے کا کام کرے گا ماباک کی خدمت کرے گا زندگی پر خدمت کی دین کی پھر انتقال ہوا قیامت کے لاتے میں جب اٹھے گا زور سے بولو قیامت کا میدان ہوگا وہاں پر اس کے نیکیوں کے امبار لگیں گے جب نیکیاں گھنی ساری دے گی جب نمو ہی نیڑو آئی جب جار مولود پچھے سو جاوے نا کہ نماز پڑے ناڑا پڑی آپا سو جو نمو کہی ارے مولود میں تو تو ہی آیا اور میں ہی آیا لیکن تارے نیکیاں گھنی مارے تو کی ہوئی ہی گھنی کہ ہوئی ہی گھنی تو سویور میں نمازیں پڑی زور سے بولو آج یہ ٹوپیشل ہو جائی جی کہا ماشاءاللہ تعالیٰ اقل والے ہیں اور ماشاءاللہ تعالیٰ دماغ والے ہیں قرآن نے کیا فرمایا نصیت ہے نصیت ماننے والوں کے باقی کئی تقریرہ کرو بھلیں کئی بھی کرو ایک جگہ مولانا صاحب بھاری تقریر کری سب لوگ اٹھوٹ اٹھوٹ گئی بھی رہا ایک ڈوکھ نہیں بیٹھے مولی صاحب سوچو کی نہیں سمجھ میں آئی نہیں آئی یہ ضرور ہے سنے بیٹھئے مولود کر سلام پڑھ بھی نے پوچھو بھائی تھار سمجھ میں آئی کیوں کئی سمجھ میں آئی جنتہ شگلی گئی بھی گھرے ہیں اٹھو ہی گھو نہیں کہ تو ہی کیوں کھو نہیں کہ تھینجے کہ کورسی مہتے بیٹھا نا بڑا چادر بھی چھو ابا ماری ہے کہ اٹھو دو چادروں لے جاؤں بھائی کیلئے چادر ہے تو لے جائی جو تھے چادر کے لیے مد بیٹھو اس محفیل میں بیٹھو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس لیے سننیجے دو تین شیر دیش ارب را دھورام آتے امرت جڑ برسا یوں رے آج آپا لوگایا نے کہ ماں کے تم پردے میں رو تو کہ ماں نے امون نہیں آوے آج تانے امون نہیں آوے انہیں لاکے لیکن پارا نبی جب تک نہیں آیا لوگایا ری کوئی عزت و وقت نہیں تھی نبی تشریف لائے تو عرتوں کے رتبے پرند ہوگئے بولیے سمان اللہ بولیے سمان اللہ بولیے سمان اللہ بولیے سمان اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اوکے میں نے چاہی پی رہا دھائیں کیا ہم کوپڑو بولے تو چاننا ہو جاو ہے پی رہے ہو ماشا اللہ بول تیرے جنہوں نے پی لیے چاہی وہ تو بولو دھو سمان اللہ دیشری ناریہ کوک رہی تھی اوپی فسلا سوک رہی تھی دیشری ناریہ کوک رہی تھی اوپی فسلا سوک رہی تھی من میں دھیرج رکھتا رکھتا من میں دھیرج رکھتا رکھتا اور دن بھی دکھلا یوں رے دیشری اربرا دھو راما تھے ہمارت جنبر ساروں رے ہمارے آقا کا نامی تپیر نام ہے کہ جن بھی رو نام لے ویلہ بھی رو موندو میٹھو ہو جانے دیناری بگیاں رکھنے ہیں مالی کان دے رکھی ہے کمڑ یا کالی دیناری بگیاں رکھنے ہیں مالی کان دے رکھی ہے کمڑ یا کالی نام محمد شہد سمیتو نام محمد شہد سمیتو لی من یقتلو فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو تو کیا کہیں مردہ کہیں نہیں تو قرآن نے فرمایا بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہیں اب قرآن یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بیان کیا کہ کہنا منا ہے تو جہے مردہ تو قرآن نے فرمایا نہیں بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہیں جب عام شہید زندہ ہیں تو پھر امام حسین تو سید الشہدان ہیں وہ تو شہیدوں کے سردار ہیں پھر جب حسین زندہ ہیں شہید زندہ ہیں تو پھر نبی کیوں نہیں زندہ زور سے بولو عام مومن بھی زندہ ہے اپنے قبروں میں اسی قبرستان جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور اے قبروں والوں تم پر سلامتی ہو مردے سنتے ہیں چالیس قدم دور چلیں ہیں اپنے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے جنگِ بدر کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئے میں چھانکے کہا قطبہ شیبہ سگرار و نام لے لے سرکار عمر فاروق عاظم نے آج کیا سرکار کیا یہ سنتے ہیں آپ نے فرمایا عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں جب بتاؤ جب سڑے ہوئے مشرقین سن لیتے ہیں تو مومن کیوں نہیں سنتے ہیں اسی لئے الحمدللہ ہم یہاں سے پکارتے ہیں غریب نواز عجمیر سے سنتے ہیں ہم یہاں سے پکارتے ہیں غوثِ آزم بغداد شریف سے سنتے ہیں ہم یہاں سے پکارتے ہیں امامِ حسین الحمدللہ کربلا سے سنتے ہیں کیوں نہیں سنتے ہیں اور نبی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کان ہی ایسا دیا ایسا پیارے کان دیئے سبحان اللہ عالی حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانِ لالِ کرامت پر اللہ کو سلام اللہ تعالیٰ تب یہ شہید زندہ ہیں تو پھر کہیں گے بل احیاد بلکہ وہ زندہ ہے زندہ ہیں تو دکھے کیوں کو نہیں یان کی یان کی باتہ لوگ کرے کہ زندہ ہے تو من دکھنا چاہیے یہ تو کوئی ضروری نہیں جو ہو وہ دکھے بھی دیکھو ہوا ہے نا ہوا اب ہار کلر کے سامے بیٹھا ہوا لاغی تانے ہوا دیکھے تھوڑی ہے سردی لاغے لیکن کامڑ ہوتے ہیں رجائی ہوتے ہیں لیکن سردی دیکھے کونی گرمی لاغے ایسا کلر چلا ہوئے لیکن گرمی دیکھے نہیں تو یہاں کہ دے ہوگے ہی کو نہیں نہیں یہ دن پر شونسان کیوں کرے بہت سی چیزیں ایسا ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے دیکھو میرے کندے پہ دو فرشتے بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہیں تھاں کہ خود کے کندہ پر بھی بیٹھے دو دو فرشتہ یہاں کی روشنی میں بھی نہیں دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہہ یہ نہیں ہے تو صحیح ہمیں نظر نہیں آتے کیوں نظر نہیں آتے ایک آدمی کہنے لگا امام حسین زندہ ہے دوسروں کہے امام حسین زندہ نہیں مر گئے ہوتے تو نظر آتے وہ اور تو کیوں گن کریو لیو بٹو اور یہ دیکھی وہ زور سے بوبار کے جا رہے ہیں لاغ کی مر شور شراب ہو گیا بھیڑ ہو گئی کہ وہ کنے کہ وہ وہ وہاں بڑو ہے یہ وہاں بھی ہے یہ امام حسین کو زندہ نہیں مانتا یہ کہتا ہے زندہ ہوتے تو ندر آتے تو جاناں کہ یہ وہ کیوں شور شراب کرے وہ کہ مارے باتے کی ٹھوک دی مارے درد ہوئے تانے کہ یہ درد ہوئے تو دیکھا جاناں کہ درد کہ یہ درد ہوئے تو ہے دکھے تو ہے دیکھے کوئے نہیں تو باتے کی ٹھوکی نہ جاناں پھر درد ہوئے درد ہوئے جاناں درد ہوئے جاناں کہ دیکھا کہ دیکھاؤں کی یہاں اس کا مطلب جھوٹ بولتا ہے ہی نہیں کہ یہ تو صحیح نظر نہیں آتے تکہ وہ ہی تو ہم کہتے ہیں امام حسین زندہ تو یہ نظر نہیں آتے تو آپ یہ سمجھ میں آگئی کہ یہ بٹیڑ کھایاں پچے تو کنے بھی سمجھنا چاہے پہلی سمجھتو نا تو کم سے کم بٹیڑ تو ون پڑ دو اب آپ حضرات دیکھیں کہ امام حسین زندہ ہے تو زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے تو قرآن نے کرمایا ولیکن لا تشعرون ہاں تمہیں ان کی زندگی کے شعور نہیں ہے اور سنو جو لوگ شہیدوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مر گئے نہیں سوچنا بھی بنایا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا گمان کٹے ہوئے دماغ میں سوچو بھی مت تو وہ کیا ہے بل اہ یاون بلکہ وہ زندہ ہے زندہ ہے تو کھاتے کیا ہیں رب نے فرمایا راہیندہ رب بھی ہمی اور زکون وہ اپنے رب کے پاس میں سے رسک بھی پاتے ہیں سوچو بھی مردہ ہے سوچو بھی کھالی ڈھول بجانو کام کونچا لے لہا جیسے ہی مورم آوے گڑے میں ڈھول گا لوں گیو کہ ٹھوکو دنکو آج آم پارے دادو جی گزریہ جنب اور ایک سال پاچھو بھی آنی برسی آوے ہیں جانب بھوا نے بین سواشنہ نے مولی صاحب نے سگرہ نے بلاوا کہ قرآن خانی کرو اے آپ رے دادو جی کو دین آوے سے تو بیٹا قرآن خانی کرو ہے اور جن کے دین گھر سے دین چلا جن سے الحمدللہ جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ان کا امام حسین کا دین آوے سے ڈھول بجانے تھارے دادو جی کو دین آوے جنہیں ایک موٹو ڈھول گھرے دریجے اور بین سواشنہ نے اور بھوا نے جو بھی آوے نے بھی نکی ہو دادو جی کے نام ایک ایک ڈنگ کو ٹھوکو کیونکہ سمان اللہ اے خوپڑیم بیٹھ رہی نہیں بھی ہری سمان اللہ یہاں پوہی کن کرے اے جنہ امام حسین کے نام بہت سارے لوگتے ان سے بہت محبت ہے مجھے امام حسین سے اس لئے ڈھول بجھوں تو شگڑی محبت نہیں ڈھول میں ہی بڑھ گی تھا یہ سب یاد رکھیے یہ کام غلط ہے اپنے کو ڈھول نہیں بجھانا اللہ تعالی نے تمہیں اقل دی دماغ دیا جب اپرے دادو جی کو دین آوے یا نانا جی کا دین آوے بائی جی کا دین آوے پاپا کا دین آوے تو ہم قرآن خواہ نہیں کرتے ہیں ان کے نام کی زور سے بولو سبحان اللہ تو امام حسین کا دین بھی آتا ہے جس دن وہ شہید ہوئے تو دس محرم الحرام کو وہ بڑا مبارک دین ہے ایسا پیارا مبارک دین ہے کہ کتنے نبیوں کو اس دن نبوت ملی کتنے رسولوں کو رسالت ملی اس دن دعائیں مقبول ہوتی ہیں اس لیے دس محرم الحرام کو دس تاریخ کو سب لوگ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ پکائیں سبیل بنائیں چبیل بناؤ شربت بناؤ سب لوگوں کو ماشاء اللہ تعالی بچوں کو وغیرہ جو شربت پلاؤ ان کے نام کی نیاز لگاؤ لیکن بہت سال لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ حلیم دلیم بناتے ہیں کڑاؤ بھر بھر گئے اور نماز کا ٹائم ہو گیا آزان ہو رہی ہے لیکن وہ کڑاؤ نے چھوٹے ہی نہیں خود کھا لیا جیم لیا پھر بھی کائیں کے بھر بنی بھر دیں کوئی کے بھارٹی بھر دیں اندھارے کمال آدمی ہے نماز نماز تو مولی صاحب پٹیں گے نماز تو مولی صاحب پٹیں گے تو کہیں کہ رہی ہے آج کتنے سالے لوگ ایسے ہیں جو امام حسین کے نام کا کھچڑا کاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑتے کہتے ہم حسین ہی ہیں نماز نہیں پڑتے ارے مولانا صاحب امام حسین سے بہت محبت ہے وقت آنے پر گردن کٹا دو ارے جو گردن جھکا نہیں سکتا تو کٹا ہے گا کیا جو امام حسین کے نام پر الحمدللہ کھیجنا کہا سکتا ہے یاد رکھئے پھر امام حسین نے کربلا کے دھرتی پر ہمیں یہ پیغام دیا آپ سر جھکاتے رہے جھکاتے رہے وقت آنے پر گردن بھی کٹا دیا ثابت کر دیا مدینے والوں گواہ رہینا حسین کی نمازیں خزا لے دانا دانا میرے حضور کا ہے کل خزانہ میرے حضور کا ہے زور سے پھریے دانا دانا میرے حضور کا ہے کل خزانہ میرے حضور کا ہے سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے گھرانہ میرے حضور کا ہے کہ کوئی سر لوگ آپ کو آئیں گے گھر پہ دعوت دینی کے لیے آپ آو دین دی باتیں کریں گے تبلیغ میں لے جاؤں ہیں آپ کو چلے میں لے جاؤں ہیں کوئی آجا ہے گھر پہ کتنا چلے 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 والے بھوپال دینی والے آتے ہیں چیدے سادے لوگوں کو پکڑتے ہیں چلے کرانے لے جاتے ہیں ایک مہینے پہ پاچھا گھرے چھوڑے گھاؤں میں جانا وہ کائیں گے میں درور بن سلام بن خاتح بن کلام بن ہو جائے دیو بن اور یہ لوگ پہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلے میں چلو تمہارا مرتبہ ہونچا ہو جائے گا ایک مہینے چاریز دینوں پہ چھوڑے مرتبہ ہونچا کرنے ہوئے یا پجھا میں ہونچا ہونچا ایک چلے کریں اور چار ہونچوں سلے اگر چار پانچ چھلے کر دے تو پجاموں کے پہدے ہی باعثتیں چھلے والوں سے بھوپال دھلکی والوں سے دور رہیے اور اپنے گھر میں رہیے دچوں کا خیال رکھئے نماز پڑی ہے اور اکھے میرے کی گوش پاک کرنے کہیں کھا جا صاحب کرنے کہیں میں بتا ہوا تھانے دیکھو کتنا مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے جناب میں بتو ایک بات میں پوچھو تھے نماز اپلو روزہ رکھو سگری باتاں ٹھیک ہیں ایک دوگری ہی جو رو رہی تھی دریہ کے کنارے بیٹی بیٹی وہ سفاق رضی اللہ ہوتا ہمان سے گجرے پیر صاحب تو دوگری نے پوچھو روے کیوں ہیں کہ رو گئی بارہ سال پہلی مارو بیٹوں پنیجے نے گئی شادی کرنے واپس آ رہا تھا کشتی میں جہاز میں پانی کے تو دولا دولن باراتی سب دوبیا باپ جی تھے دعا کرنے پیر صاحب نے ایسی دعا کی ایک اشارہ کیا جو بارہ سال کی دوبیوڑی کشتی دولا دولن باراتی دائجے سمیتی بارے آنے سب بارہ آنے بارہ سال میں لکھے وے اب ان سے کہو کہ تھی نمازہ پڑو چلہ پڑو سب دولا 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 اور خدا کے بندے جی کو تم بارٹے پارے نہیں رہا جائے گوز پارے تو بارہ سال کی ملکوڑی کشتی بارے پارے پارے اس لیے جیتہ کے وینا کھالی کے وینا ہی جبان میں تیارہ کی بولت سنینے میں کہیں لپر چپڑ لپر چپڑ آ کہیں بولتی نکھے économ 예ے آہ پاگө آہuitiveые جمال نے کہتی کہ جس길 اور بڑی چکے گی ٹھونکہ آج زمال ہے یہ اسی forwards پجڑ کری کہ سوری ہوں نہیں رہی ہوں ہوگے دوڑی یہ لوگ پرانے مجرم بیٹھائی ہمیں پوچھو لوگ یہ میں کہ پہلے تولو اور پچھے بولو انگریزی میں کہیں think before you speak آپ بولنے سے پہلے سوچے عربی میں کہیں فکر براران سممہ قل پہلے تولو اور پچھے بولو ابے تولے اور لے گوانی پہلے کولے پچھے کہیں سوری سوری نہیں ابے ہوگی توری یہ باشتے کبھی بھی بولو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھئے ہمارے آقا نے فرمایا جو شرمگاہ کی اور زبان کی مجھے زمانت دیتا ہے میں اس کو زمانت کی زمانت دیتا ہے اس لیے ابھی تقریر کرنے کا زیادہ ٹائم نہیں ہے ماشاءاللہ تعالی جلسہ آپ نے کیا کیا واقعی تھی شہیدوں کے نام آپ نے کانفرنس کرا لیے سبحانہ اللہ یہ وسیر رضا ہے تو ماشاءاللہ تعالی انہوں نے بہت محنت نہیں ماشاءاللہ تعالی آپ سب لوگ تقشیب لائے مدینہ شیط جانے کے لیے آپ کوشش کرو حضرت نے جیسے فرمایا مسجد کا کئی بھی نماعت بھرو مسجد میں امام کے ساتھ نماعت جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27 درجہ زب سے سب ابار ایک مکرہ اٹھے ہزار ریپیا میں بکے اور بکنیر منڈی میں ستائیس ہزار میں بکے ہٹے کوئی بھن بیچے بکنیر جاتا رہے کیوں کہ بیرہ ریپیا کرنا نہیں لے بمبائی جاتا رہی لیکن آج بڑھنے لوگ ہیں نماز پڑھنے آیا کونی مسجد میں کہ میں گھر رہی پڑھوں تو تو کوئی بین نہیں ہے در پہ نماز پڑھنے کا اوٹر بین نہیں ہوگا اور تو کوئی مردوں کے لیے مسجدیں زور سے بولی مسجد مائی تھا پڑے کہ آپ مومن ہیں مسلمان ہیں آنے جانے سے ایک دوسری سے رابطہ ہوتا ہے سمپرک ہوتا ہے خدا کا گھر آباد رہتا ہے زیادہ نمازوں کا ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے این کاؤں مار رہا کے ان رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ زور سے بولی پڑھیا کرو نماز اور ماشاء اللہ تعالیٰ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں جی کہرے گھر میں نماز نہیں ہوئے وہ گھر قبرستان میں سا ہے عورتیں خود سوچ لو کہ تم قبرستان میں رہو کہ اندوستان میں رہو ایک جو ہے آدمی نماز پوری دنیا میں تعبید کرانے میں برکت ہوئی نہیں ریپیاں پیرزو ایک درزو یہ لوگ پاکل جیان گا شگر پیران کو تعبید کرانے میں برکت نہیں ہوئی وہ کیوں بھئیہ بھئی آخر کار ایک پیر صاحب میں نے کامی پیر میلیو بھی نمازی شارو گریو گئی آگر تھارے گیٹرے پاتے نہ ایک پردو لگا اس نے پردہ لگایا نماز پردے دے لوگ کمہ 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 کڑیا کمرگونو مڑیا گھنا ساکھ درچی پرو گھڑیا لیکن برکت آج تک نہیں ہوئی لوگ یہ مل صاحب کمہ کھنے برکت ہے ہی بھی اور برکت کاس ہوگی تھارے گا برکت ہی نہیں ہے سبح بھجر میں چیڑیاں کمیڈیاں اٹھا ہوئے لیکنے موٹا موٹا کمیڈا نہیں ہوئی سو تہیلے پھر جائے میرے برکت نہیں ہوتی برکت کہاں سے ہوگی برکت کوئی گھڑا گھڑا کے ڈھیلے میں دھڑی پھٹی ہے برکت چاہیے دللہ کا ذکر کیجئے نمازوں کی پابندی کیجئے صبح جلدی اٹھئے اور ماشاءاللہ تبارک و تعالی کتنا سہانہ وقت ہے عالی حدث سرکار فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاہ اس دل افروس کربلا کے دھرتی پر بھی نمازیں پڑی ہیں اور ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑنا دے سبی اپتی شمسنجن صاحب کربلاہ پر مارے دینا لوگ کے سب ایک جیسی ہیں روڑ بے بس پڑے کہ سب ایک جیسی ہیں لیکن ایک گاؤں دوڑی جاتی ہیں اللہ گاؤں جاتی ہیں لوگ کہ داری سب کئی ہے جببہ سب کئی ہے ٹوپی سب کئی ہے کسی کے پیچھے نماز پڑنے سے ہو جائے گی نہیں آپ کوئی بھی بس پڑ کلر دو ایک جیسی روڑ بے بس پڑ کسی بھی بس پڑ میٹھ دو بکانے سے مہن جائے گیا آگے نام پڑو کہ ماجن سے بکانے جا رہی ہے گھڑسانہ جا رہی ہے انوپ گھڑ جا رہی ہے کھا جائے کسی امام کے پیچھے نماز پڑنے سے اس کو تیکھو اللہ گلہ تو نہیں ہے لاوڑا تو نہیں ہے پھڑیا تو نہیں ہے چیک کرو جو امام حسین کا غلام ہے وہ ہی ہمارا ہی جو نبی کا غلام ہے وہ ہی ہمارا امام ہے زور سبو اس لیے کچھ پڑو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اورنا کچھ نہیں ہوگا اللہ کا اطلاع بڑا دماغ دیا ہے یہ ون جی بھی ٹو جی بھی نہیں ہے فور جی بھی جو ہنگ ہو جا رہے اتنا بڑا جبہ دیا ہے اس کے اندر انا آپ کچھ پروگرام ڈاؤنلوڈ کرو اور ایک جگہ سے نہیں لینا جبہ وائرے سائیڈ ہوئے نا پٹو نہیں ایک ساب سترا زور سکوڑو اچھے علماء سے آپ علم حاصل کرو اور اسلامی پروگرام آپ کو پورا لاتا بڑھا اور کٹا پھر مسجد کے ضرم جاؤ ناکہ پچھے دیکھو فائدہ ہوگا بڑھنا کچھ نہیں ہوگا لوگ ایمان لوٹ کے لے جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا اس لئے آل عادت نے فرمایا سونا جنگل راہ تدھیر چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جا کے رہی اور چوروں کے رکھ اس لئے ایمان اس نے کربلا کے دلتی پر میں پیغام دیا ایسا سجدہ کیا تمہارے سجد کو کعبہ سلام کہتا ہی تمہارے سجد کو کعبہ سلام کہتا ہی تمہارے سجد کو کعبہ سلام کہتا ہی جلال قوبہ خزرہ سلام کہتا ہے چمن کا غرد لغم چاہ سلام کہتا ہے چمن کا غرد لغم چاہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے چلاغ مسجد میں مر سلام کہتے ہیں نبی رسول پیانی مر سلام کہتے ہیں علی و فاطمہ شپر سلام کہتے ہیں خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے تمہارے سجد کو کعبہ سلام کہتا ہے جلال قوبہ خزرہ سلام کہتا ہے چمن کا غرد لغم چاہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے ماشاء اللہ کون کون بدین شیر جانا چاہتا ہے اب لوگوں سے کہتا ہے نماز پڑھو کہ مکہ جائے پڑھنا پہلے مسید میں جا رہا جاؤں مکہ اللہ ایک دن بلائیں گا مکہ زور زور موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی